جس گوئنگ تو سوشل میڈیا اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ باقاعدہ طور پر ہندوستان کے پرائی منیسٹر نرندر موڈی کی مثال دے رہے تھے امران خان کے مقابلے اب اصل ملک کو بچانے کی ضرورت ہے جو انیس سو سنتالیس میں قائد ایدم نے اپنی بیماری کو خفیہ رکھے جو دجائے رکھی وہ آدمی جو رسیس کی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے ایکسٹریمیسٹ ہے انتہا پسند ہے وہ آدمی جس نے کشمیر میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ریوک کیا دو ہزار سنتس کے اندر یعنی جب پاکستان سو سال کا ہوگا 2047 بے پاکستان کے اندر ڈالر گیارہ سو بارہ سو روپے تک پہنچ سکتا ہے وہ آدمی جو پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے پاکستان کا جو بنیادی جنیٹیکلی نسلینا یہ چور ہے صحیح ہے اور اگر ہم نے موڈی کو فالو کرنا ہوتا ہے تو اب ہم ادھر نہیں ہوتا نہ صرف یہ پاکستان کے اندر خوشحالی پانچ گناہ زیادہ ہو جائے گی لیکن باقی ممالک کے کمپیرزن میں یہ کئی گناہ کم ہوگی بھارت اور بنگلہ دیش پاکستان سے اور کئی گناہ آگے بڑھ جائے گا اللہ کہ وہ تو وہ چیزیں بھی نہیں جانتے جو ہمیں ایزے مسلم ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں ایزے مسلم بہت ساری چیزیں ایڈوانس میں بتا دی جو وہ ریسرچ کرنے کے بعد اپنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد وہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں اس میں جو بدقسمتی کی بات ہے کہ جو کہ روٹین کا پروسس ہونا چاہیے آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کا اس کو اتنی بڑی ہوا بنا دیا گیا ہے میرا بندہ تیرہ بندہ کے چکر میں پورا ملک ایک سٹینڈ سٹیل کی اوپر آیا ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر جو پاکستانی میڈیا اور پاکستان نے کہا ہے کہ اگر کشمیر کا لینڈ کسی نے بھی دیا اسرائیل کو تو اس کو ٹیرر کا سامنا کرنا پڑے گا انڈیا جو پالیٹیشنز ہیں وہ جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں جس طرح کی گاڑیوں پہ سپر کرتے ہیں حیقت میں جو ہے وہ بڑا ایک ہمبل قسم کا سسٹم ہے ہم مطلعہ ہاتھ چھوڑ برطن نے اس پر بھی ڈھک کرنی خاتون فرماری ہے کہ یہاں آج جو محبت ملی وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی خاتون جتنی جلدی ہو سکے نکل جائیں جتنی جلدی ہو سکے ورنہ محبت اگر زیادہ ہو گئی دوستو آپ سب جانتے ہو بھارت اور اسرائیل کی دوستی کتنی گہری ہے اس لئے اب اسرائیل جمہو کشمیر میں بھی بھارت کی ہلپ کرنے کے لئے سامنے آ رہا ہے ریسنٹلی اسرائیل نے جمہو کشمیر میں دو سینٹر آف ایکسیلنس کے سینٹرز کھولے ہیں ایگر کلچر کے لئے اور ساتھ میں اسرائیل کی ایمبیسی کے اوفیشلز جمہو کشمیر کے اوفیشلز سے باتچیت کی ہے اور ساتھ میں جمہو کشمیر کا دورہ بھی کیا ہے جس میں انہیں نے کہا کہ اس دورے کے بعد انہیں پتا چلا کہ جمہو کشمیر میں ایگر کلچر کا کافی زیادہ پوٹینشل ہے اس لئے اسرائیل اب بھارت کی پوری مدد کرے گا ایگر کلچر کے لئے جمہو کشمیر کا لیکن دوستو اس چیچ کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور پاکستان دوارہ فنڈیڈ تیرر گروپس جیسے کی لشکر طوربہ نے بھارت کو ورننگ دی ہے اور ساتھ میں اسرائیل کو بھی ورننگ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے جتنے بھی ایسٹس ہیں کشمیر میں وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے اور جو بھی لوکل پیپل جو کشمیر کا ہے اگر کوئی بھی لائنڈ کرتا ہے اسرائیل کو تو وہ اسے بھی نقصان پہنچائیں گے تو چلیے دوستو اسی پر پاکستانی میڈیا اور پبلک کا ریاکشن دیکھتے ہیں میں اب نام لیے بغیر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ باقاعداد طور پر ہندوستان کے پرائی مینیشتر نرندر موڈی کی مثال دے رہے تھے کہ توشا خان جتنے بھی گفٹس ریسیو ہوتے ہیں میں توشا خان ہمیں جمع کر آتا ہوں کسی کو لینے نہیں دیتا اور اسے سو کروڈ کی چارٹی جو ہے ہم نے کیا اور بچوں کی تعلیم پہ لگائی ہے تو دیکھو موڈی کر رہا ہے اور عمران خان نہیں کر اور یہ میرے لیے اس حد تک حیران کن بات ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ کا سو سیاسی اختلاف ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے میں نے بھی عمران خان کے اوپر تنقید کیا لیکن اس کے باوجود آپ کو نرندر موڈی عمران خان سے بھلا آدمی نظر آتا ہے وہ آدمی اس کالڈ دو بچر آف گجرات ایٹ ڈی انٹرنیشنل لیول وہ جب وزیر اعلیٰ تھا گجرات کا وہاں پر سینکڑوں مسلمانوں کو معصوموں کو قتل کیا گیا سینکڑوں مسلمان خواتین کی جو ہے اسمت دری کہے گی عزت لوٹی گی وائلنٹ ریپس ہوئے گجرات میں وہ آدمی جو ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ آدمی جس نے مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ پورا ہندوستان جانتا ہے کوئی بھی مائنورٹی محفوظ نہیں تھی ہندوستان میں وہ آدمی جو ریس ایس کی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے انتہا پسند ہے وہ آدمی جس نے کشمیر میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35ے کو ریوک کیا وہ آدمی جس کے دور حکومت میں کشمیر جو مقبوضہ کشمیرہ وہاں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے وہ آدمی جو پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے آپ کریں اختلاف عمران خان اس کی سیاست کو غلط کریں اس کے نظریہ کو غلط کریں اس کے حکمت عملی کو غلط لیکن یہ تو ناکھیں کہ مودی بھلا معلوم ہوتا ہے عمران خان کے مقابلے میں اس لیے کہ اس نے توشہ خانہ کے ذریعے سوک روڈ کی چیارٹی کی ہے عمران خان کی اربو روپے کی چیارٹی آپ کو نظر نہیں آتی یا تو آپ مدر ٹریسہ کے مقابلے میں یہ بات کر دیتے تو چلو پھر بھی کوئی آگیمنٹ سمجھ آتا آپ نے انٹرنیشنل لیول سے کسی فیلانتھروپسٹ کی مثال دے کر عمران خان کو اس کے مقابلے میں اگر چھوٹا دکھانا تھا تو مثال ہی کوئی ڈھنگ کی دیتے نرندر موڈی نرندر موڈی موڈی ہم ابھی ایک میرے فیس بوک پہ ایک پوسٹ آیا تھا تو کہہ رہی تھی کہ مطلب اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو ریزرز ہیں وہ آٹھ بلین تک ہے اور انڈیا کے سپاس جو ریزرز ہیں وہ چی سو بلین ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ پولیٹیشن یہ جو ہے یہ پرائیم منسٹر یا اینیون جو بھی ہے ہمارے پولیٹیشن یا بڑے سربر آئے یہ ہمارے ساتھ سنسیر ہے یا نہیں ہے اگر یہ سنسیر ہوتے ہیں آج تو آج ہمارا یہ امیج ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے باہر آوام پاکستانی آوام کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چور کہتے ہیں کہ یہ چور ہے اور یہ کیوں یہ پولیٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے اگر موڈی جی کی بات کی جائے اگر موڈی آپ اسی بھی اندازہ لگا ہے کہ موڈی مطلب تقریباً یہ دو بار یا تین بار مجھے کنفرم تو نہیں ہے کیوں کہ دوسری بار دوسری بار تو یہ وہ کیوں جیتا ہے عوام اس کو کیوں سے لڑ کرتی ہے اس میں جیسا ہے کہ وہ سنسیر ہے اپنے عوام کے ساتھ مجھے زیادہ تر یہ پولیٹیکس کے بارے میں تو انٹرسٹ نہیں ہے موڈی نے اپنی کانٹری کے لئے کیا کیا ماشاءاللہ بہت کچھ کیا ہے آپ دیکھتے نہیں کتنا کیا 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 میں نے بھی آپ کو ایک اگزامپل دے دی ہے کہ اس کے پاس چھے سو بلین ریزارو چھے سو بلین کیا ہوتے چھے سو بلین وہ جو بار بار آپ کے اوپر آتا ہے کہ ہم نے آپ سے کشمیر لینا ہے آپ کیوں ریسپانس نہیں دیتے اس کو وہ کیا کیا کرتے کیونکہ اس کے اس کو پتہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی آگے ہے اس کے جی ڈی پی امپرو ہے اگر اس کے اوپر بورے دن آ بھی جائے تو ایک دیو تین مہینے چار مہینے او ایڈجیس کروا سکتے لیکن ہمارے پاس کیا ہے چھے سو چھے آٹھ بلین یہ تو پانچی دن میں ختم ہو جائے گے پھر کیا کہو گے بیک مانگو گے پھر اب یہ کل یہ وہ وزیر خوز جو ہمارا وزیر خزانہ ہے ہے ساگڈار اس نے پیر پتہ نہیں کیا ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے باہر ملک سے پیر کر زیادہ کیوں وہ دو چیزوں کو بیچ بیچنا ہے یا گر بھی رکنا ہے اب یہ یہ ہمارا حال ہے انڈیا میں گروبت کی لکیر گروبت کی لکیر سے بھی کافی لوگ نیچے ہیں مگر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیویلپ کی ہے ان کا آئی ٹی سسٹم یا ان کے آن لائن جو حکومت نے سہولتے دی ہیں زیمیداروں کو یا اپنے سٹوڈنٹس کو بجلی فری ہے ان کی ان کے کسانوں کو بہت ساری فسیلیٹریڈ کیا گیا ہے پرائیویٹ بینک سرکاری بینک اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں چائنہ ہمارے سال ہمارے بعد ایک سال بعد آزاد ہوئے اب وہ ہمارے سال سو سال آگے پھیڑ رہا ہے کیوں بھئی وہ انسان نہیں ہے اللہ کہ وہ تو وہ چیزیں بھی نہیں جانتے جو ہمیں ایزے مسلم ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں ایزے مسلم بہت ساری چیزیں ایڈوانس میں بتا دی جو وہ ریسرچ کرنے کے بعد اپنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد وہ آج اس مقام پہ پہنچے ہیں ہمیں وہ اپورچنٹیز وہ سولتے ہیں دی نہیں گئی کیوں نہیں دی گئی وہ ایسا کوئی سسٹم ڈیویلپ ہی نہیں کیا گیا پوری دنیا سے مہنگی بجلی یوز کر رہے ہیں دنیا کودے سے بجلی بنا رہی ہے پانی سے بجلی بنا رہی ہے ہمارے پاس کودہ بھینگنے کی جگہ نہیں ہے ہم لوگوں کو ٹھیک کے دے رہے ہیں دوسری ملکوں کو کہ ہمارا کودہ اٹھا کے لے جائے ہمارے گند میں اتنی انرجی پڑی ہوئی ہے جتنا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اگر کوئی اس کا سیٹ اپ بنا ہوتا کوئی ان کو بجلی بنانے والا کوئی کار کھانے بغیرہ یا جس طرح انہوں نے اپنے کوئلے کے بہت زیادہ مہنگے مہنگے کار کھانے لگوائے ہوئے اپنی فیملی میمبرز کو وہ ان کو کمانیا نہ کرنی ہوتی عوام کا خون ہڈیوں سے گدہ نہ نچوڑا ہوتا تو آج یہ لوگ روٹی کی باک دور میں نہ پھر رہے ہوتے دنیا جاند پہ پہنچ گئی ہے ہماری روٹی نہیں پوری ہو رہی سوال اب میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی پاکستان میں ہم نے جو بھی وزیراعظم آتا ہے جو بھی لیڈر آتا ہے یہ سننے کو ملتا ہے اس کی باہر جائد آتے ہیں یہاں سے پیسہ لے جا کر وہاں انویسمنٹ کر رہے ہیں باہر کی ساتھ اپنے ملک اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے اس کے ساتھ سازش ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیا آپ نے کبھی انڈیا کے بارے میں یہ سنا ہے موڈی کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے باہر اپنی کنٹری سے پیسہ نکال کر باہر انویسمنٹ کی ہو یا اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کوئی باہر سازش رچی ہو ایسا کوئی کیس سامنے آیا ہے مس یہ جو نا آپ کسی بھی کنٹی کی مثال دے سکتے ہیں کہ کس کوئی بھی جمہوری اگر کنٹی ہے تو اس میں پبلک کو جو نا حق کو اصل ہوتا ہے ان کا پرائیم منسٹر بھی جو نا وہ ٹریفک سیگنل پر کھڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ تو آپ کو کسی مہک میں کے ساتھ کام پڑ جائے تو وہ مہک میں اٹھا کے آپ گھر لے جاتے ہیں جس میں بھی ریسنٹل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں موڈی ریلوے موڈی جو ہیں وہ ریلوے پہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے گندے پاؤں خود دھلوا رہے تھے تو دیکھیں نا وہ تو وہ ایک فیم لینے کے لیے یا عوام میں وہ سٹنٹ بنانے کے لیے فیمز اور پھر ہمارے پرائیم منسٹرز بغیرہ کیوں نہیں لے ہمارے پرائیم منسٹر ہمارے پرائیم منسٹر کو اپنی وہ جائے داتے بنانے گٹھی کرنے میں کوئی ٹائم مل جائے تو شاید ان کو پتا ہو کیونکہ انہوں نے مرنا تو ہے نہیں اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں نہ ان کے بڑے مرے ہیں نہ انہوں نے مرنا ہے اور نہ انہوں نے اللہ کو حضاب دینا ہے کہ اس عوام کا جو نا وہ ان کے ماں باپ کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے باپ دادا کی تعلیم انہوں نے چھین لی اب ہمارے جو نا وہ بچوں کی اسے تعلیم ساری چھین کے وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دہا ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ ضرور سر کیجئے نمسکار فیر ملیں گا اگلے موسیقی